لڑکی بھی لڑکا کو پسند لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک نکا نہیں کر سکتے تو سیم آپ کا قصہ معلوم ہو رہا ہے یہ ہمارا جو کیمرہ میں نے اس کے بھی یہی کیس چل رہا ہے لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ چھپ کر نکا کر لیں تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑے کیونکہ ان کی بات چلتی رہتی ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے نیز اگر نکا کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکا کر سکتے ہیں نکا تو ہو جائے گا بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکا ہو سکتا ہے لیکن میں مشورہ نہیں دیتا شریح لحاظ سے تو جائز ہے لیکن مشورہ میں نہیں دیتا کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکا کر لیتے ہیں بعد میں کوئی ایسے آئیب سامنے آتا ہے لڑکا کا لڑکے کا ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکا کر لیا بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی کوئی بات سامنے آ گئی اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے دونوں کم بغت چھپ کے نکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے لڑکی کماری بھی نہیں رہی ہے اب وہ لڑکی گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ میں اس سے دیورس لوں گی اور وہ دیورس دینی رہا ہوتا دس قسم کے ٹینچنیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں ناجائز باتیں ہو رہی ہیں ابھی رشتہ ہے نہیں اور غیر اب گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ پھر تو اس کا حل یہ ہے کہ نہ کریں باتیں تو خیر یعنی میں حلال و حرام یا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں مشورہ دے رہا ہوں مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اس کے فائدے کم ہیں فیشن میں ناخن بڑھائے اور انتقال ہو گیا اگر کسی لڑکی نے فیشن میں اپنے ناخن بڑے رکھے ہوں اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہوگا عبداللہ صاحب چار صدہ سے نہیں کاٹ سکتے ناخن بلکہ اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھے گی کہ ناخن جو ہے نا جس حالت میں موت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے تو بالکل نیچر سے بغاوت ہے یہ اس لئے خواتین کو ناخن کاٹنے چاہیے اور یہ دماغ سے نکال دیں گے یہ بڑے میں ناخن اچھے لگتے ہیں